اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرائیت پاکستان کچھ اہم باتیں ہوئیں پاکستان کے اندر پھر ہم چلیں گے پاکستان کے باہر پاکستان کے اندر آج ایک نئی پارٹی ہے وہ لانٹ ہوئی عوام پاکستان پارٹی اس میں ہمیں پتا ہے کہ فارمر پرائیم میریسٹر شاید خاکانباسی صاحب ایک سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے جن کی تعریف آج بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب وہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور سیکریٹری جنرل مفتہ اسماعیل صاحب قابل شخصیت اور وہ فارمر فائنائنس منسٹر بھی ہیں تو یہ دو لوگ ہیں جو جانے پہچانے اس کے علاوہ مہتاب باسی صاحب ہیں اور لوگ ہیں اور کچھ خواتین ہیں جو اپنے اپنے ایریا میں کام کرتی رہی ہیں یہ پارٹی بنانے کا مقصد ان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ پاکستانی ہے جس کو ہم جس کو ہم قائد عظم کی خواب کو لے کے آگے چلنا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کے آپ انڈیکیٹرز دیکھ لیں یا کہ لوگوں کے حالات دیکھ لیں خطے میں سب سے تقریبا نیچے دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے انکم ہو چاہے اور معاملات ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکول آپرچونٹی ملک نہیں ہے یہ جو اشرفیہ ہے ایک فیصد ان کے لیے ملک ہے ہر طرح کی ایڈوانٹیج انہی کو مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پارٹی ہے اور ہم اس کو اس طرف چاہتے ہیں کہ ملک چلے جہاں کہ آپ ہم سب ایک برابر کی ہمیں آپرچونٹی ملے موقع ملے اور یعنی کے لوگ جو پسے میں وہ اور پستے چلے جائیں تو ہم we will say good luck to this new party اور ہم اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ اب ووٹ کس کو ملے کس کو نہیں ملے وہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر یہ پارٹی جو ہے وہ معاملات جو ہیں جو challenges ہیں جو issues ہیں ان کے حوالے سے practical اور feasible آگے solutions کی بات کرے گی تو یقینی طور پہ وہ ایک اپنا اس حوالے سے رول ادا کر سکتی ہے کہ چاہے پاکستان کے سیاست دانے اور پارٹیز کے چاہے حکومت ہے چاہے experts ہیں چاہے powerful circles ہیں چاہے establishment ہے تو لوگوں کو ان کی بات سننی پڑے گی اگر یہ ایسی بات کریں گے جو کہ آج کے challenges ہیں جو بہت major challenges ہیں چاہے وہ economy کا challenge ہے چاہے وہ politics کا challenge ہے چاہے وہ governance کا challenge ہے تو یقینی طور پہ عوام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو بھی اخباروں میں لکھا جائے کہا جائے اپنی جگہ ہے لیکن اصل میں وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں پاکستان کے powerful circles پہ اور پاکستان کی جو عام عوام ہیں اس کی سوچ پہ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کس طریقے سے contribute کرتی ہے نیت جو بھی ہو ان کی اچھی نیت ہوگی یقینا لیکن نیت سے بڑھ کے performance especially جو معاملات ہیں پاکستان کے challenges اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو بہرحال ہماری نظر اس پر رہے گی اس پارٹی پہ اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ good luck Allah کرے کہ یہ بھی contribute کریں مصبت ان کی contribution اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ اے پی سی بلارے ہیں اور پرائم منسٹر ازم استقام استقام جو operation ہے ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا دہشتگردی کو تو وہ جو conference کرنے لگے ہیں انہوں نے کہا تھا حکومت نے کہ ہم سب کو بلائیں گے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کل جیل میں اپنے جب صحافیوں سے بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کی بات ہے تو ہماری وہاں شمولیت اس میں ہوگی تو اچھی بات ہے کہ یہ معاملات اس طرف جانے کے اس معاملے پہ پی ٹی آئی بھی ساتھ بیٹھے گی اے پی سی میں تو بہرحال اور دیکھتے ہیں کہ باتیں آم کس طرف جاتی ہیں ناظرین بین الاقوامی سطح پر elections ہو رہے ہیں آم نئے آپ دیکھ رہے حکومتیں آ رہی ہیں یوکے میں جو لیبر گورنمنٹ ہے وہ آئی ہے اور ٹولی کو بڑی سخت ڈیفیٹ ہوئی ہے اسی طریقے سے ایران میں ایک ایسے شخص جیتے ہیں پریزنڈ کا election جو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ reformist ہیں اور جو زیادہ تھے قریب ان کے آیت اللہ حامین ایسی صاحب کے قریب تو یہ دونوں ہیں لیکن وہ زیادہ قریب تھے نیوکلئر جو پروگرام ہے اس کے نیگوسیٹر بھی تھے ان کی بجائے یہ جیتے ہیں جو کہ جن کو reformist کہا جاتا ہے تو ان سب پر بات کریں گے بین الاقوامی سطح پر کیا سیچویشن ہے اس کا اثر پاکستان پر کیا ہوتا ہے ناظرین ہمارے سے سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں اور ان سے بات کریں گے بین الاقوامی صورتحال پر آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز ایران کبھی بھی result آئے یوکے کا result آئے بڑا زبردست بڑا interesting result آئے تو یہ ان تمام جو معاملات ہیں ان کا impact پاکستان پر کیا پہلے تو ان دنیا کو دیکھتے پھر پاکستان کو جی thank you for joining us thank you very much it's a pleasure میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے الیکشنز جو ہو رہے ہیں ویسٹ اور اس میں ایک چیز مشترکہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک anti establishment wave آ رہی ہے یہ یہ جو لوگ تھکے ہوئے بسے ہوئے بائیڈن ہو سونک ہو میکرا ہو سب فارغ ہو رہے ہیں یہ ویسٹ میں ہوا ہے اور ہمارے ہاں بھی آپ پاکستان سے شروع کریں کہ anti establishment wave آئی ہے پاکستان میں وہ پارٹی جس کا ذکر نام نہیں تھا بیلٹ پہ وہ جیت گئی انڈیا کی جو establishment پارٹی تھی وہ election ہار گئی prediction کیا تھی ان کی تھی چار سو سیٹیں دو سو چالیس آئیں ایران بہت بڑا حیران کن result آئے ہے کہ ادھر بھی ایک anti establishment vote گیا ہے reformers جو ہے جو liberal کہہ لیں جو ہے لیکن یہ ان کے credit جاتا ہے ان کے سسٹم کو انہوں نے allow کیا سسٹم کو اکمرٹ ترکی میں جو election ہوا local council کا وہ اردوگان کی پارٹی ہار گئی مالدیر چھوٹا سا ایک ملک ہے جزیرہ ہے وہاں ایک nationalist force نے انڈیا کے خلاف campaign کر کے election جیت لیا تو یہ ایک بڑی بہت بڑی ویہوائی ہے اس کا مطلب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں UK کی تو بات اور UK کی میں نے اپدائی اور UK مجھے بڑی میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی گندی گارمنٹ تھی اور ایک racist اور fascist گارمنٹ تھی جو جسٹس منسٹر بنائی ہے تین کینڈیٹس فلسطین کے issue پر election جیتے ہیں including جیربی کاربن کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا صرف campaign slogan تھا فلسطین انگلستان میں اور وہ election جیتے ہیں جہاں وہ سنک صاحب جہاز لے کے اسلاح کا بھر کے لے کے تھے اور سنک وہ لگتا بھی تھا اس type کا وہ poodle of the establishment type تو اس کا سارا فارق کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کا مطلب power of public opinion has reflected in a balance اور یہ جو status quo ہے اور تبدیلی ہے اور جو established power structure جو ہاں ہم بھی کہتے ہیں establishment وہاں بھی establishment وہ فارق ہو گئے ہیں اچھا یہ مزے کی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں کہ جی اچھا دیکھیں فلسطین پہ دنیا نکل رہی ہے لیکن حکومتیں تو کچھ بھی نہیں reflect نہیں ہو رہا ان کی policy میں UK کی but people's power has now come on اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیٹن بھی فارہ ہو رہا ہے بہت کیونکہ وہ بھی بڑا اس نے گندہ رول ادا کیا ہے as a war monger war criminal وہ شریک as jurm جو نیتن یہو نے کیا رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ کیا ہوا کہ وہ ڈیبیٹ میں ہی صاف ہوں گے اور اب تو خیر اس کو نکال دیں he can't be a candidate پانچ نومبر کو تو کوئی اور صدر ہوگا یہ تو بالکل چلا گیا تو یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے so یہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہمیں اس کو notice لینا چاہیے لوگوں کی آواز سننی چاہیے لوگ تانگ آگے ہیں روایتی سیاست سے روایتی سیاستدان سے یا وہ بڑی جو status quo کی سوچ سے تو اس کا مطلب کہ جو power ہے جو کہ جس کے اندر morality کا کوئی role نہیں ہے وہ والی power بھی reject ہو رہی ہے یہ ہے نا بلکل کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں میں تو سلام پیش کرتا ہوں مغربی public opinion کو بلکل کہ انہوں نے فلسطین کے issue پر vote دے کے انہوں نے لوگوں کو جتا ہے اور یہ بھی بڑی بات ہے دیکھیں نا کہ آفٹرال پندرہ لوگ ہوئے ہیں جو پاکستان نجاد ہیں کشمیری نجاد مسلمان بھی ہیں وہ جب سکوٹلینڈ والے گئے تھے گھر تو یہ انڈیا والے کہہ رہے تھے ہمارا تو بندہ بھئی لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ پندرہ اور اس میں خواتین بڑی ماشاءاللہ بڑی کسی تدار میں ایک ہے جو جسٹس منسٹر بنی ہے وہ تو جی 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 وہ ایکزیکٹلی بڑی جاندار ہیں بڑی جاندار ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑی میں تو بڑا ایکسائیٹڈ ہوں کہ یہ بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں اور جو آپ نے ذکر کیا شروع میں کہ میں نے ایران کا دورہ کیا روس کا بھی کیا چین کا بھی تو وہ بھی ایک متبادل علمی نظام مشاہدہ مبارک آپ کو تو بڑا بہت جس میں صدر شی جن پنگ ہمارے خاص دوست اور صدر پوٹن اور اب اس میں ایران بھی شامل کر لیں اور پاکستان کو بھی اسی تاریخ کے رخ کے ساتھ جانا چاہیے اچھا ابھی یعنی کھڑا تو ہے پاکستان ماں مطلب یہ یہ تو ہم کی تو تین بڑے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے پندرہ پندرہ دنوں میں کیا ہوا ہے انیس نومبر کو برکس کی کانفرس بلڈی واسٹو کی اٹھائیس کو جون کو تھی فائیس پرنسپلز کو اگزیسنس جو اس میں میں گیا سمجھے گئے اور تین جولائی کو تھا آستانہ میں شنگائی کو آپریشن آرگنیلیشن تو تینوں میں پاکستان کی شرکت تھی ٹھیک ہے میں پاکستانی ہوں حکومت تو نہیں لیکن پاکستان کی نمائندگی ہے نا میں تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میں حکومت کی بات نہیں ہے میں پچیس کروڑ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں اور جو مظلوموں کی آواز بنتا ہوں میرا تو یہ ہے یہ یہ اس مائی کمیٹمنٹ اور ہر ایک آدمی اپنا رول دا کرسکتے ہیں آپ اپنا رول دا کرسکتے ہیں ابھی آپ جاری ہیں کانفرنس کے لیے بھارین بہرہ تو تو یہ جو فائیف پرنسپلز جو انٹرسٹنگ ہے یہ تو آلٹرنیٹیو ویو ہے نا تو دا ویسٹ اس کا بہت امیزنگی دفعہ ایشیا ہم سے ایک نیای سوچ ابری ستر سال پہلے پریمیر جو ان لائن ہے کہ یہ اصول ہونے چاہیے تاکہ ریاستی اور ممالک میں روابت کے بنیاد پر نون انٹرفیرنس میوچول ریسپیکٹ میوچول بینیفیٹ اور سارا جو تو مشاہد جو آسیان بنا وہ اسینچلی اسی ویجن پر بنا کیونکہ وہ بھی تو ایسی ویجن ہے آسیان بنا سکسی سیسی سیسی سوچ سکسی سیسی سیسی آگست سکسی سیسی یا سے آگست سکسی سیسی منا اینڈونیشیا مالیشیا سنگاپور سنگاپور یہ ممالک تھی سارے اب اس میں دس ممالک ہو گئے ہیں پیچز مطلب ان کا یہ نیتا کہ ہم کروسیڈ کریں ہرے کو در جیسے آسیان آسیان یہ ایک سکسسری آپ کو پتے ہیں آسیان کی ٹریڈ کتنی ہے ون ٹریلین ڈالرز چائنہ وہ کوئی اگزیسٹ کرتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا جنرل زیاہ الحق ایٹیز میں جب مسلم کا ایڈیٹر تھا تو انہوں نے پوچھا سوہارتوں سے جو صدر تھا کیا وجہ ہے کہ آپ کی کامیاب کیوں ہے تنظیم آپ اتنا بڑا ملک ہیں باقی اتنے چھوٹے ملک ہیں اس نے کہا اس لیے کہ ہم اپنا بھولین ہی کسی کو کرتے اپنا وزن ہی ہم جو انڈیا نے کوشش کی سارک میں اس لیے سارک نا کام ہے اور انڈونیشیا نے وہ کام نہیں کیا اس لیے آسیان کامیاب ہے یہ بہت امپورٹن ہے اور وہی نا کوئی اگزیسٹنس اور اس سے پہلے آپ نے جو انڈونیشیا بڑی امپورٹن بات کی بانڈوم بانڈوم نائنٹین ففٹی فائی میں آیا تھا پہلی کانفرنس تھی ایشن ایفریکن ممالک 39 ممالک تھے پاکستان اس میں شامل تھا ہمارے وزیر آزم تھے محمد علی بوگرا صاحب وہ تشریف لائے انہوں نے کیا اور چین سے پہلا روابط ہمارے وہاں بینڈونگ میں بنے تھے تو یہ تسلسل ہے فائیو پرنسپلز بینڈونگ پھر باقی جو علاقہ تنظیمات بنی اب شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن برکس دنیا تبدیل ہو رہی ہے دنیا آپ کے سامنے ابر رہی ہے اور بات یہ کہ پاکستان میں یہ کہنا کہ جی ہم غلام اس کے ہم اس کی بات یہ بات جذباتی اور سیاسی اپنی جگہ ہے حقائق اس سے الگ ہیں ہقائق یہ ہے اگر آپ غلام ہوتے تو آپ ایکٹم آم نہ مناتے ہیں اگر آپ غلام ہوتے تو آپ چینڈ کے ساتھ نہ ہوتے ہیں اگر آپ غلام ہوتے تو آپ سعودی میں جب ایران کے ساتھ بھینا دوست نہیں آپ سی پیک بھی نہ کرتے ہیں آپ گوادر بھی نہیں یہ بعد آپ پڑھیں میں حقائق آپ کی اپنی جگہ doctors اپنی جگہ ہیں سیاسی بیان یہی میں کہہ رہی ہوں کہ سبھ پاکستان ہمارا رونہ دونہ بہت ہوتا ہے جی اس کو بس کرنا چاہیے نہیں تو ہم نے کھڑے ہوئے جو کہ ابھی دیکھیں نا فلسطین پہ جو بھی کہیں جو بولتے ہیں ہمارے فارن منیسٹر گورنمنٹر جو امبیسیڈر منیر بات کرتے ہیں میرے خیال میں امبیسیڈر منیر کو تم اسلام پیش کرتا بلکک 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 اور اچھی بات ہے کہ اس کی کاسی ہم دیکھ رہے ہیں وزارت خاجہ سے بھی اور اس میں چاہے پرائم منیسٹر ہو ہماری جو بھی قیدت ہو سارے تو یہ تو ہو گیا معاملہ جو خطے میں ہیں اور انڈیا میں سب ہم دیکھ رہے ہیں اور مزے کی بات انڈیا کا یہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے کیونکہ انڈیا میں جو پھوپ ہاں تھی موڈی کی اس کی پھوک نکل گی ہے میرے خال ہے گاندی نے راہو گاندی کو میں کمال کر دیا ہے انہوں نے کوالیشن بنائی لیکن انہوں نے ہمارے جو سیاستدان ہیں ہم اپنی غلطی نہیں مانتے کیونکہ سازش ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا باہر نے یہ کیا اس نے دیکھا کہ ہم فیل کیوں ہوئے ہیں عوام سے رابطہ کروڑ گیا تھا اس نے پھر یاترہ کی رمیمبر پورا ہندوستان واک کر کے گیا میرے ایک دوستہ مسلمان اس کے ساتھ تھا اس نے مجھے بتایا بھی بلڈی آسٹاک آیا تھا کہتا ہے وہ اس نے بلکل جوگرز پہن کے جینز یا پجاما پہن کے ایکچول واکی گاؤں میں رہا پورا دھڑی رکھ لی اور پورا اس نے لوگوں سے اور چھبیس پارٹیز کا اتحاد بنایا ٹوینٹی سکس پارٹیز کا اور ابھی جب اسے پالیمان میں اس کو للکا رہا ہے مودی کو تو اس نے قرآن میں سے کوٹ کیا اور کہا کہ موڈی جی جس کو ہم نے مبارک بات پہنے ہو رہے موڈی جی جس کو ہم نے مبارک بات پہنے ہو رہے میں آپ کو بتا دوں مبارک بات دیتی ہے کہ آپ الیکشن جیتے ہیں الیکشن نہیں وہ جیتا تھا اور لوگوں نے اعتماد کا وہ دی آپ کو وہ تو الیکشن ہارا تھا اعتماد کام ہوئے ہم بات کر رہے ہیں جو بین علاق فامی سطح پر خاص طور پر ہمارے خطے میں تبدیلیں آئیں ہیں اور اسی کانٹیکس میں ہماری کلوسنس یہ میرا دوسرا دورہ ہے رشیہ کا پچھلے تین مہینے میں فروری میں گیا تھا ایک کانفرنس کے لیے اور اب میں گیا ہوں جون میں اور اس سے پہلے آپ کو ان کی میٹنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیس جون کو انناؤنس کیا تھا ہمارے صفیر نے کہ پیوٹن نے دعوت دی اپنی سپیچ میں کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور جو یوریشیہ کو لنک کرے گا اس کو جوائن کر لیں اور ہم نے ایکسپٹ کر لی انیویٹیشن اب میں جب برکس کون گیا پاکستان تو میمبر نہیں نا میں ایم پاکستان انڈیا بھی تھا سارا تھا ایم پاکستان ان کی سپیچ کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ شروع کریں تو میں یہ اندازہ ہوا جسے انہوں نے اہمیت دی کہ انہوں نے کہا بیسیکلی میسیج کیا تھا کہ ہم پاکستان کو انڈیا کی زاویہ سے نہیں دیکھتے انڈیا اپنی جگہ ہمارے تعلقات ضرور پرونے رہے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ وہ تابنائی کے تعلقات اقتصادی تعلقات لیکن تجارت بھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی پچھلے سال ہم نے تیل خریدا رشیہ سے اس کا اس کے بعد ذکری کوئی نہیں اس کے بعد پرائمیز نے ذکر کیا بٹ یہ بات صحیح ہے اس کے بعد کیا فالو اپ کیوں نہیں ہوا وہ تیل ہم نے خریدہ سستہ خریدا تھا وہ تیل کسی اور کرنسی میں آر ایم بی میں خریدا تھا ڈالرز میں بھی نہیں تھا اس میں ہمیں فائدہ بھی ہونا تھا تو کیوں کیا ہوا وہ اگدم خاموشی آزی ہے یہاں وہ کہتے رہے کہ جو ہماری آئل ریفائنڈیز ہیں اسے مسمیچ ہے تو وہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم گفتگو بڑی چھوٹی گفتن نشستن برخواستن آگے کیوں نہیں ہم بڑھتے اور اتنا ہمارا گوڈ ویل ہے وہ فوجی آپ سے اتھیار فوجی تعاون بچاتے ہیں وہ ہر قسم کا تعاون چاہتے ہیں اور مجھے بڑے جیب لگا کہ ہمارے سفیر جو واشنگٹن میں ہیں جو ابھی جانے والے ہیں وہ امریکہ کی امریکہ ہے کہ ہمیں سنائپر رائفلز دیں ہمیں نائٹ ویجن گوگلز چاہیے ہیں ٹیرورزم کے خلاف شاید یہ تیس سال سے کانورسیشن ہے نائٹ ویجن گوگلز وہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں آپ انڈیا کے جا کے استعمال کریں گے نہیں تو اس سے سارے نائٹ ویجن گوگلز جو امریکہ کے پاس تھے وہ تو انہوں نے ٹیرورز کو دے دی ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے افوانستان میں آپ کو دنیا نہیں دی ہے ہمیں دے سکتے تھے ہمیں نائٹ ویجن گوگلز بظاہر دوزار تین سے ہم ہیں نائٹ ویجن گوگلز بیس سال ہو گئے تو ہمیں اس کی منطقی آپ کو میں رشیہ سے اور چائنہ سے دلوا دوں گا سنائپر رائفلز کی ضرورت ہے نائٹ ویجن گوگلز کی ان کی منطقی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اتنی بڑی نیوکلی پاور ہیں آپ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور امریکہ کی منطقی کرنے ہمیں یہ پلیز دے دیں اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور وہ نہیں دیتے آپ کو دے دونٹ ٹرسٹیو ایون ان دیٹ ہاں 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 یہ ملتے سماجد ہے کہ آپ کی نظر کرم ہو ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں ہمارا کوئی امریکہ کی طرف ایسا رویہ ہے تو پتہ نہیں کیا وہ دے دیں گے کچھ نہیں دیں گے آپ کو لٹ بھی بھی بیٹی ہاں نہیں وہ سٹیٹیجی کی وہ کہاں لیٹ ہاں انڈیا ہے دینا چائنہ دے بل سنیا آنڈیا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کے ساتھ کلائمیٹ چینج میں دیں گے آپ کے ساتھ سکوللشپ دیں گے آپ کو وہ انٹرنیشنل وزیٹرز پروگرام میں لگائیں گے اگر کلچر میں دیں گے نون لیتھل ایکوپمنٹ آپ کو شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارا نیوکلر پروگرام ان کو ابھی بھی کھٹکتا ہے اور وہ چین کے خلاف سمجھتے ہیں اس وقت الائنس ہے اور اس کے خلاف انڈیا کو استعمال کر بڑھا ہے اچھے دیکھیں نا فور امریکہ تو ہمیں انڈیا کی نظر سے پچھلے بیس سال سے دیکھ رہے ہیں آج کی تو بات نہیں ہے مطلب کارگل پہ they went حالانکہ وہ خیر ہمارا بلندر تھا وہ اور بات ہے لیکن they stood with انڈیا انڈیا they stood with انڈیا اور انڈیا نے پھر بعد اور انہوں نے کیا پہلی دفعہ لفظ کا استعمال کیا تھا line of control sacred line of control کو انہوں نے انٹرنیشنل بورڈر کا almost اپنی طرف سے دے دیا تھا اچھے تو اس پہ اگر ہم تھوڑا فوکس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کی گاہے بگاہے ریلائزیشن ہوتی ہے in the circles that make policy لیکن ایک consistent اور comprehensive مشاہد policy بنتی نہیں ہے ان چیزوں میں آپ سے مہدبانہ اختلاف کروں وہ یہ ہے کہ میرا خیال میں ہماری سوچ ان کے بارے میں 1990s میں پھسی ہوئی cold war کے ابھی بھی کچھ مل جائے گا ابھی بھی کسی لڑائی سے ساکھ کھڑے ہو جائے شاہد ہماری اہمیت آ جائے شاہد ہمیں ضرور پڑ جائے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی مدد چاہتے ہیں کی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ پالسی افغانستان میں بیس سال میں انہوں نے کیا کیا تیہ پانچہ کیا گن ڈالا انہوں نے اور ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہیں ان سے تو وہ جو سوچ ہے مجھے تو بہت سے ایکسپرٹس نظر آتے ہیں اندر جو سوال کر رہے ہوتے ہیں سیمینال سے کہتے ہیں کہ we should balance don't put all eggs in one basket we are no longer important for the US کمار ہے کون سی دنیا میں لوگ ایسے بات کرتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں ہم ویلکم کرے ہیں کہ جو امریکن لیڈ جو وہ آرڈر تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ زوال ہو رہا ہے یہ دنیا دنیا پیدا ہو رہی ہے اللہ میں اگمار نے کہہ دیا تھا دیکھ مسترک سے اوبرتے ہوئے سورج کو دیکھ وہ ایشن سنچری کا ڈان ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ ہیں آپ کا غلام منہ سوچ ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف مجھے سمجھاتی ہے معیشت کا ایشو ہے ہماری ایک سپورٹ بھی ہے نہیں بات یہ نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے نہیں نہیں آپ تعلقات رکھیں ساتھ آپ اور میں امریکہ پڑے ہیں ہمارے اچھے بڑے تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ پیپل ٹو پیپل رلیشنشپ آگے بڑھائی جائیں بلکہ وہ سٹرنٹھ ہے امریکن سسٹم کی جو ان کے سوفٹ پاور ہے لیکن ہم نمبر دو ہے اس لیے میں کہا رہا ہے ہم پسے ہوئے ہیں ہم نے دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک تو امریکی رویہ میں تبدیلی آئی ہے اور ایک عالمی سطح پہ تبدیلی جو آ رہی ہے اس میں امریکہ اس طرح میٹر نہیں کرتا جو ماضی میں کرتا تھا نہیں کرتا ہم نے دیکھنا ہے کہ بہرحال یہ جس تبدیلی یہاں بات کریں رائزنگ ایشیا اس میں پاکستان کس طریقے سے میکسیمائز کر سکتا ہے بینیفیٹ بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں آپ سن رہے ہیں مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ہمارے لیے یہ بڑی زبردست بات ہے جو ڈیویلپمنٹس ہیں کیونکہ ہم اس خطے کا حصہ ہیں مشاہد جب تک کہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں پولٹک سے آپ اور میں کہتے ہیں جی اس پہ ہم کیا بات کریں ہم ان چیزوں میں بات کریں لیکن جو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اندر کھانے تو میں تو معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بلایا اے پی سی میں یہ جو عظم استقام کے لیے کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہم آئیں گے that's a good development آج ایک نئی پارٹی بھی بنائی ہے شاہد صاحب نے حالانکہ ہمیں تو لگتا ہے اس وقت دو بڑے الیفنٹس میں کس کی جگہ ایک سنسبل بات وائز بات اگر کی جائے ایک نئے پلیٹ فرم سے اچھا ہے تو مجھے بتائیں کہ اندر کھانے ہم یعنی ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کس طریقے سے یہ جو چیلنج ہے this is very critical وہ اچھا گری صاحب اس میں بھی انوالو ہیں I know you are not great fan of politics but we have to talk about how we move forward آپ نے جو important بات کی ہے نا کہ دیکھیں نا جو ہم نے بات کی نا کہ علاقائی تبدیلی عالمی تبدیلی وہ تبدیلی پاکستان کی سیاست میں بھی آ رہی ہے ہاں صحیح جو ایک روایتی سوچ تھی اور جو آٹھ فروی کو الیکشن ریزلٹ ہوا جس میں اس کا اندر ہے پاکستان کے نوجوان پاکستان کی خواتین ہمارے سٹوڈنٹس میڈل کلاسز ڈائیسپرا وہ ریسٹلس ہیں اور وہ سمجھ دیں کہ یہ صرف آہ بھسیا ہوا سسٹم تھا پہلے ہم کہتے تھے کہ جسٹ ٹو پارٹی سسٹم آ گیا جی وہ تو تیسری کی گوجائش نہیں ایک تیسری قوت آ گئی اور وہ عوامی قوت بھی بن گئی اور اس قوت نے سب کو مل کے ہرا دیا سو دیٹ مینز کہ ایک سکوپ تو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بھی جو روایتی سیاستدان ہیں یا روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جو موسٹلی دیا بیکومنگ فیملی فرمز فیملی پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیز آج آپ نے دیکھا بڑی انٹریسٹنگ تھا جو انہوں نے کہا اپنی نئی پارٹی میں عوام پاکستان انہوں نے کہا مفتر اسماعیل نے کہا کہ جی کوئی بھی پارٹی میں سے دو ٹرم سے زیادہ کوئی پارٹی کی پوزیشن بھی نہیں لے گا اور جب اس کی ختم ہو جائے گی تو کوئی رشتے دار بھی نہیں بن سکے گا کچھ مطلب ہے کہ نو ایکسٹینشن نو ایکسٹینشن یہ مہت نو فیملی ایکسٹینشن نو فیملی ہمارے نہ ایکسٹینشن ہوگی اور نہ کسی اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو ہمارے تو باقی پارٹی تو یہ تیار کرے نا کہ میرے بعد میرے بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا اور ان کو پھر انسٹال کرنا ہے پھر ان کو بچوں کے بچے ہم تو بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ میرے خیال میں گوڈ لک ٹو ایورڈی ایک اوپن سپیس ہے آپ نے ٹویٹ بھی کی آج میں دیکھتا تھا تو ہر ایک کا حق ہے اپنا موقف پیش کرنا ایک مارکٹ پلیس فور آئیڈیاز لوٹ سوچ کے لیے نئی سیاست کے لیے تبدیلی کے لیے آج ایک یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ڈیجیٹل ٹیررزم یا کچھ جو پھیلایا جا رہے ہیں اب بات یہ مشاہد آپ اور میں and much more you I mean from within the you know center of power آپ engage رہے ہیں ہر power block کے ساتھ پاکستان کے اندر تو ایک نہیں میں I lecture at most of the ability institutions ابھی you continue تو یہ deadlocked situation کو کس طریقے سے اس کو کیا جائے unlock I mean it has to be unlocked because اس میں تو کوئی there is no black and white ہزار جو سمجھے پی ٹی آئی سمجھے یا establishment سمجھے کوئی اس میں black and white تو ہے ہی نہیں دیکھنو ایک تو بڑی clear ہے آپ اور ہم جیسے لوگ کئی دو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ this country needs a healing touch دست اور سب کو شاہد کو شامل کرنا پڑے گا اور کوئی ادارہ یا کوئی پارٹی یا کوئی قوت اتنی strong نہیں کہ وہ دوسری کو ختم کر سکے اور وہ election نے ثابت کر دیا election نے میرے خلق میں سب سے بڑا surprise آرٹ کو دے دیا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب ہمارے لوگوں نے حصہ لیا election میں اور ایک شعور کا مظاہرہ کیا اور انہ نے کہا کہ جناب ہم اپنی مرضی سے جو ہمارے مرضی کے candidate چاہے ان کا سمبل ہو نہ ہو چاہے وہ جو ہماری پرفرڈ پارٹی اس کو ہم ووٹ دیں اور اچھی بات ہے کہ اس پارٹی کو پھر آپ نے نمائندگی بھی دی اور اچھی بات ہے کہ ہر میٹنگ میں چاہے وہ عظم استقام کا ہو اس میں بھی ہوگا کیونکہ اس کے بیرک بزارہ نہیں اور میرے خیال میں عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے بڑا ایک مچورٹی کا مزارہ کیا ہے کہ ان نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں کام میں تو آپ کو یاد ہے میری فیمس سپیچ بھی تھی پارلیمنٹ میں جب میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ فوج سے نہ لڑیں اور اپنی گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ جوڈیشری سے نہ لڑیں اداروں سے ٹکراؤ is not in a national interest because they are the pillars of the state system ریاست کے also مشاہد جب عمران was prime minister تو مجھے یاد ہے جب کوویڈ کی راؤن ٹیبل اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ سب کو بلالی یا وہ آگے سب تو یہ اٹھ کے چلے گئے اپنے تقریز کو کہ تو ایک تھی پریس کانفرنس تو وہاں میں نے کہا کہ جی ہیلنگ ٹچ جو ہے اس کی ضرورت ہے اب تو ہم ریورس کہ رہے ہیں اس وقت ہم نے ان کو کہا ہاں ہیلنگ ٹچ تو ہم ہسپتال بہتر بنائیں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جو سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیوں کیا کیا بات یہ کہ یہ جو اتنی ایک ایک سٹریم آگی ہے نفرت والی چیز اس کو پروانہ کیا کریں بات یہ ہے جو ہم تو فالور ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ پری وہ بشا کہتے پوپلاریٹی کی بات نہیں ہے جو اصولی بات ہے جو ملک اور عوام کے مفاد میں ہے میں اپنے نہیں نہیں کہہ ہم کریں کیا وہ جو ہے اس قسم کی روایت تھی تو میں 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 یا تقسیم تضاد تصادم پاکستان 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 میرے خلق میں ایک نیا فیکٹر آگیا ہے جو ہماری سو کال اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا پاور سٹرکچر میں وہ ایک جو ایک اس قسم کا تھا ایک یونیفائیڈ سسٹم وہ نہیں رہا اور انہوں نے خاص طور پر سیاسی قیدی ہیں سب کو ریلیف دے رہے ہیں خواتین تو بچاری بند ہیں بڑی زیادتی بھی رہی ہے یاسمین راشد ویرا اور سنم جاوید اور آلیہ حمزہ وغیر تو یہ میرے خیل میں کافی زیادتی بھی ہے اور اس کا پھر زلٹ کیا ہو رہا ہے پھر آپ کا جو آپ کا ایشوز پاکستان کی ہیں وہ انٹرنیشنلائز ہوگئے ہیں آپ دیکھیں نا یونیٹیڈ نیشن سیکرٹی جنرل وہ بیان دے رہے امریکہ کی ہمارے دوست پوچھتے ہیں ہمارے لوگ ایفریکنز پوچھتے ہیں چائنیز پوچھتے ہیں رشن پوچھتے ہیں دوستے میں یہ دیا کنسرن اور انہوں نے آپ بیان بھی دیا تو کنکلوڑنگ کویسٹن یہ چائنہ کا بتائیں کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا ان کے جو انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ کے منسٹر دیو جان چاہو میں آپ سے بٹھا ہوا تھا اکیس جون کو میری سپیچ بھی تھی اس دن تو یہ جو ان کا کہنا تھا کہ جی پولیٹیکل سٹیبلیٹی یہ سوچ مشاہد آپ نے یہ دیکھا دیکھا میں نے ایٹ منس اگو کہ میں نے پیغام لیا یاد میں آپ کے شو میں میں نے کہا تھا اور میں انہی صاحب کو مل کے آیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے دوستوں کو بتائیں اور میں نے ہلکے طریقے سے کنوے کر دیا لیکن کیونکہ سنا نہیں تو انہوں نے خود آکے کہہ دیا تو اب کیا ہے آپ کا سسلہ رہ گیا اور ویسے بھی ماضی میں بھی دیکھیں کہ اس میں اس نوٹ ای کوسٹن آف لوگ کہتے ہیں کہ یہ باہر کیا یہ ہماری بات ہو رہی ہے آپ کی سعودی اریبیہ کو آپ نے بھٹو صاحب نے سعودی ایمبیسٹر کو کہا تھا ریاض الخطیب نائنٹین سیونٹی سیونٹ نائنٹین ایٹی فور میں بینظیر بھٹو کی ریلیز ہوئی سکھر جیل سے جب امریکن آ رہے تھے پیٹر گیل بریس آ رہا تھا میاں صاحب کو ریلیز کلنٹن نے کروایا تھا ایک کنسوشن بنایا سعودی ایوی ایوی کتر کا اور کہا کہ میں دس بیس جنوری دو دار ایکوں میں ہی ٹرم ختم ہو رہی اس سے پہلے نواز شیف کو آزاد کرو یعنی اس فری مین ایک تیارہ آیاز سیون فور سیون جن وہ لے کے چلا گیا پوری فیملی کو تو آپ دیکھیں یہ مارا تو ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے اس سے پہلے ہم میرا خیال ہے ریلیز دی پولیٹیکل پیزنس کام دی سیچویشن اور آپ دیکھ لیں کہ انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے انویسمنٹ ابھی نہیں آ رہی ہے بات ہو رہی ہے کیوں نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے عدم استقام وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آپ کے اس لیے یہ سارے ایشوز دہشتگردی سیاسی استقام ایکنومک ترقی یہ سب منسلک ہیں اور کور ایشو ہے ہیلنگ ٹچ تو پوزیٹیو نوٹ ہے کہ میرے خیال میں لچک نظر آ رہی ہے مجھے دونوں طرف سے بہت اچھی اور یہ جو ایک راستہ ایس آئی ایف سی ہو یا آل پارٹیز کانفرنس ہو ایک ادارے ایک اس پلیٹفارم میں سب مل بیکنے کو تیار ہیں آن نیشنل ایشوز یہ اچھا آغاز ہے اللہ کرے اور بہتری کی طرف جائے بہت بہت شکریہ مشاہد پروکرام ہونے ناظرین ایسی پر ختم کریں خدا آفیس پاکستان زندہ بات